یشوہ مشیعہ کے محان اور سامرتھی نام میں میرے آپ سب کو شالوم پری عزیزو میرے یحبہ باپ کو بہت عاشش و برکت دے اور میں دھنے بات دیتا ہوں اپنے یحبہ اببہ کا اس کے بڑے فضل اس کی بڑی دیا کے لیے جس کے وسیلے سے پری عزیزو ہم پبتر ملاو والے تمبو کے بشے میں سیکھ رہے ہیں اور پچھلے بھاگوں میں ہم نے بہت ساری بھید کی باتوں کو ہم نے ملاو والے تمبو سے سیکھا ہے اور یہ سچت میں میرے یحبہ اببہ کی پوچھتر دیا ہے اس کا انوگرے ہے تب اس پری عزیزو ہم ان ساری باتوں کو سیکھ کر یہ حبہ کی مہمہ اسٹوٹی کرتے ہیں پری عزیزو تو ان ساری باتوں کے لیے میں سارا آدر ساری مہمہ اپنے پوچھتر ادنوی یحبہ کو دیتا ہوں پری عزیزو تو آئے ہم ازرائیل کو یرشلیم کو یحبہ اببہ کی ہاتھوں میں دیں کہ میرا یحبہ اببہ ازرائیل کو یرشلیم کو شلوم کی آششے دیں اور اسرائیل کی جو کھوئی ہوئی بھیڑے ہیں وہ سب یشوہ مشیاغ کو اپنا ادھار کرتا سبکار کر کے یحبہ اببہ کے پاس لوٹ آئے اور میرا یحبہ اببہ ان سب کو شلوم کی آششے دے یشوہ کے نام سے آمین پریعزیزو آپ ضرور اسرائیل کو یرشلیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ جب آپ اسرائیل کو یرشلیم کے لیے پراتھرا کرتے ہیں ان کے لیے ونتی کرتے ہیں تو سچچ میں میرا یحبہ اببہ کو بہت آشش و برکت دیتی ہے پریعزیزو تو گور کریں پریعزیزو ہم پچھلے بھاگوں میں ہم نے سیکھا کہ کیسے وہ جو ملاب والا تمبو تھا وہ یشو مسیح کی دے کی اور رپرزنٹ کرتا ہے اس کی دے تھا اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کچھ بھی پویتر ملاب والے تمبو میں ہے وہ ہر بات مسیح کے لیے بہت شوانی تھی اور جو مسیح نے اسے پورا کیا ہے پریعزیزو ہم نے دیکھا کہ ملاب والے تمبو کے اندر تین بھاگ ہوتے تھے بہاری آنگن اس میں ایک دروازہ ہوتا تھا وہ دروازہ یشوہ مشیاب کی اور اشارہ کرتا ہے کیونکہ یشو مسیحی سورگ کا وہ ایک ماتر راستہ تھا پریعزیزو اور پرتوی کے اوپر جو ملاب والا تمبو تھا وہ سورگ کی کاپی تھا وہ سورگ کی نمونہ تھا پریعزیزو اور جب یاجک اس ملاب والے تمبو کے اندر پرویش کرتا تھا تو وہ اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ وہ سورگ میں ہی آگیا ہے اور جب یحوہ کی شکینہ اس کی گلوری اس ملاب والے تمبو کے اوپر آتی تھی پریعزیزو تو سچ چچ میں وہاں سورگ آ جاتا تھا وہاں سورگ ہوتا تھا کیونکہ جہاں یحوہ رہتا ہے وہاں سورگ ہے پریعزیزو جب وہ میرے اور آپ کے جیون میں بھی رہتا ہے تو ہم اس کا سورگ بن جاتے ہیں ہم چلتا پرتا اس کا مندر ہیں اس کا حیکل ہے پریعزیزو اور یحوہ اپنے مندر میں اپنے حیکل میں ویراج مان ہوتا ہے تو پریعزیزو گور کریں کہ اس باہری آنگن کے اندر ویدی ہوتی تھی اور اس ویدی کے وشہ میں بھی ہم نے سیکھا پبتر خودی کے وشہ میں سیکھا کہ کیسے ہمیں اپنے آپ کو جیوت پبتر اور یحوہ کو بھابتہ ہوا بلیدان کر کے چڑھانا ہے اس کے بعد ہم نے پبتر خودی میں اپنے آپ کو شد کرنا ہے پھر جب ہم پبتر ستھان کے اندر آ جاتے ہیں تو وہاں منورہ کو ہم نے دیکھا اس کے پرکاش کو دیکھا پھر میج کی روٹیوں کے وشہ میں سیکھا اور اس دھوپ بیدی کے وشہ میں سیکھا پریعزیزو اور ہم اب ات پبتر ستھان کے اندر ہیں اور ات پبتر ستھان میں ہم واشا کے صندوق کے وشہ میں سیکھ رہے ہیں کہ واشا کے صندوق کے اندر جو پتھر کے پٹیاں تھی پریعزیزو اس کے وشہ میں ہم نے سیکھا کہ اس واشا کے صندوق کے اندر جو پتھر کے پٹیاں تھی وہ کیسے مسیح کی اور اشارہ کرتی ہے اس کا ٹوٹنا وہ مسیح کی موت کی اور اشارہ کرتا ہے اور وہ کیسے یہہبہ کی حضوری میں واپس سے وہ چلا گیا اور موسیٰ کو پھر جو موسیٰ اب تختیاں لے کے گیا اس کے اوپر یہہبہ نے اپنے کلام کو لکھ کر دیا اس بات کی اور اشارہ کرتا تھا کہ ایک دن وہ ہمارے ہردے کی پٹیوں کے اوپر اپنے کلام کو لکھ دے گا پری عزیزو اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ جو پتھر تھا وہ نیل منی کا پتھر تھا جو یہہبہ کا سیحسن ہے یہہبہ کے سیحسن کی اور وہ اشارہ کرتا ہے اور اس کے بعد پری عزیزو ہم نے یہ بھی سیکھا کہ جو یہہبہ نے اپنی آگیاوں کو اس پتھر کی تختیوں کے اوپر لکھا آج وہ میرے اور آپ کے ہردے روپی تختیوں کے اوپر لکھتا ہے اور جب وہ اپنے آگیاوں کو ہمارے ہردے روپی پٹیوں کے اوپر لکھتا ہے تو پری عزیزو میں اور آپ اس کا سیحسن بن جاتے ہیں اس کا پبتر مکدش بن جاتے ہیں اس کا رہنے کا ستھان بنتے ہیں تو جب یہ حبہ ہمارے ہردے روپی سیحسن کے اوپر ویراج بان ہے تو وہ راجہ ہے اور ہم پراجہ ہے اور ہمیں اس کی پبتر اگواہی میں چلنے کی ضرورت ہے آج ہم اسی بھاگ کو کنٹینیو کریں گے جیسے کہ پچھلے بھاگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے بھاگ میں ہم اور بھی بڑی گہرائی کی باتوں کو اس کے وشے میں سیکھیں گے تو آج کے بھاگ میں پری ازیزو ہم یہ سیکھنے والے ہیں کہ پریت پالوز جو دوسرا کرنتیا تین دیا تین وچن کے اندر کہتا ہے کہ یہ پرگٹ ہے کہ تم مسیح کی پتری ہو اور جس کو ہم نے سیوکوں کی نائی لکھا اور جو سیہائی سے نہیں پرنتو جیپتے پرمشور کے آتما سے پتھر کی پٹیوں پر نہیں گوھر کریں پتھر کی پٹیوں کے اوپر یحبہ کی آگیاں نہیں ہیں آج ہم انھی باتوں کے اوپر گوھر کریں گے کہ اس سمیں تو یہ حبہ نے پتھر کی پٹیوں کے اوپر اپنے کلام کو دیا اور اس کی یوجنا میں تھا کہ ایک دن وہ میرے اور آپ کے اندر سے وہ پتھر کا ہردے نکال کر ہمیں مانس کا ہردے دے گا ہمیں مانس کے ہردے کو دے گا اور اس مانس کے جو ہردے کے اوپر وہ اپنے کلام کو اپنے وچہ کی دس آگیاں کو وہ لکھ دے گا اور اس آگیاں کے دورہ اس کلام کے دورہ وہ ہمارے ہردے روپی پٹیوں کے اوپر ہمارے ہردے روپی سیحسن کے اوپر وراج مان ہوگا لیکن آج لوگوں نے اپنے اندر آج بھی وہ پتھر کا ہردے انہوں نے چھوڑا نہیں ہے آج بھی وہ پتھر دل بنے ہوئے ہیں تو ان کے لیے یحبہ کا کلام کیا فرماتا ہے آج ہم سیکھیں گے پری عزیزو سچ چچ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ملاب والے تنبو کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ بہت ہی عقبت تھا پری عزیزو اور خاص طور سے اس وچہ کے سندوق کے اندر جو تن کمینمنٹس ہونے ہوتے تھے اور جو وہ وچہ کی پٹھیاں تھی پری عزیزو بہت ضروری ہے کہ آج وہ کمینمنٹس وہ آگیایں ہمارے ہردے روپی پٹھیوں کے اوپر رہے تاکہ ہم رات دن اٹھتے بیٹھتے چلتے فرتے ان کلام کی باتوں کے اوپر منند کریں اور جیسے یشو مسیح نے کہا کہ جب تم میری آگیاوں کا پالن کروگے میں اور باپ آئیں گے اور تم میں واس کریں گے تم میں رہیں گے اس کا اردھ ہے ہم اس کے چلتے فرتے سیحسن ہوں گے ہم اس کے چلتے فرتے مقدش ہیں پری عزیزو اور وہ ہم میں رہ کر اپنی مہمہ لینا چاہتا ہے پری عزیزو لیکن آج بہت سارے لوگوں نے اپنے ہردوں کو اس پرکار سے پتھر بنا لیا ہے کہ وہ یحبہ کے اس پبتر کلام کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے یحبہ کے اس پبتر کلام کو نہیں سننا چاہتے ان کے وشے میں یحبہ کا کلام کیا کہتا ہے پری عزیزو ہمیں ان سچائی کی باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کدی ہمیں یہ سچائی کی باتیں پتہ لگ گئی تو ہم پشت آپ کر کے بدل جائیں گے لیکن اگر ہم ان سے انجان رہے تو پھر ہم اپنے گناہوں میں ہناش ہو جائیں گے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ان سچائیوں کو جانے ایک ادھارن کے لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ مان لیجئے آپ کے آگے ایک ایسا بوٹل ہے جس کے اندر جہر ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ یہ جہر ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر تو داخرس ہے اس کے اندر تو جوس ہے اور کیا آپ جب اس بوٹل کے اندر جس کو آپ جوس سمجھ کر اس جہر کو پی رہے ہیں جب آپ اس کو پی لیں گے تو کیا آپ جیوت رہ پائیں گے آپ اتر ہوگا بالکل بھی نہیں ہم اس جہر کو جسے ہم نے جوس سمجھ کر پی لیا ہے ہم اس کے قارن مر جائیں گے ایسے ہی پری عزیزو پاپ تو پاپ ہے چاہے وہ انجانے میں کیا گیا چاہے وہ جان بوچ کر کیا فرق اتنا ہے جو انجانے میں کرتا ہے اس کو کم سزا ملتی ہے پر جو جان بوچ کر کرتا ہے اس کو جادہ سزا ملتی ہے پر جو انجانے میں گناہ کیا ہے اور جو جان بوچ کر گناہ کیا ہے ان دونوں کی سزا تو موت ہی ہے پری عزیزو اگر ہم اس کو کریں گے تو پھر پاپ کی جو مزدوری ہے وہ موت ہے تو اچھا نہیں کہ ہم جان جائے کہ اس بوٹل کے اندر وش بھرا ہوا ہے اور اس وش کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کو نہ پیئے ہم ان کاموں کو نہ کریں جس سے یہ حبہ کو کرود آتا ہے جس سے یہ حبہ ہمارا نیائے کرے گا ہم ان کاموں کو نہ کریں پری عزیزو آج کی کلیسیا نے آج کے چرچ نے اپنے ہردوں کو آج بھی پتھر کا بنایا ہوا ہے اور وہ انہوں نے اپنے اندر سے یہشوہ ہمشیہ کو نکال دیا ہے اپنے جیون سے اپنے ہردے سے انہوں نے یہشو مسیح کو نکال دیا ہے اور باہر کر دیا ہے اور آج وہ پتھر دل بنے ہوئے ہیں پتھر ان کے اندر ہے پری عزیزو اور وہ ایسے پتھر ہو چکے ہیں کہ ان کو بس نامدھاری کرسچن مسیحی ہیں نامدھاری کرسچن ہیں انہوں نے نیم پلیٹ تو لے لیا ہے کہ ہم بشواشی ہیں ہم چرچ جاتے ہیں پربو بوجھ لیتے ہیں لیکن ان کے جو کام ہے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ پتھر دل ہیں ان کے جو کام ہے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ مسیح کے ساتھ نہیں پر وہ مسیح کے خلاف ہیں اور ان کے کام اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ وچن کا آدھر نہیں پر وچن کا انعادر کرتے ہیں پری عزیزو آج ہم ان باتوں کو جان جائیں پر وچن کے دوارہ تاکہ یدی وہ کام ہماری جیونوں میں ہے تو آج ہم اس وچن کو سن کر پری عزیزو اپنے ہردے کو کٹھور نہ کرے پر آج دین ہو کر آج پشتہ تاپ کرے آج من فرائیں تاکہ یہ ہوا سچچ میں ہمارے اندر وہ ماس کا ہردے پرکٹ کرے ہمارے اندر وہ ماس کا ہردے دے کر ہمارے اندر سے پتھر کا دل نکال کر وہ ہمیں پھر سے نیا کرے اور ہم اس کی آگیاں پر اس کی ویڈیوں پر چل کر پری عزیزو اس کی پبتر حضوری میں پہنچے پری عزیزو ایک کلام میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں جب آپ پڑھتے ہیں جکریہ سات ادھیا اس کے گیارہ سے بارہ وچن لکھا ہے پرنتو انہوں نے چت نہ لگانا نہ چاہا اور ہٹ کیا اور اپنے کانوں کو بند کر لیا تاکہ سن نہ سکے ورن انہوں نے اپنے ہردے کو اس لئے پتھر سا بنا لیا کہ وہ اس بوستہ کو ان وچنوں کو نامان سکے جنہیں سناؤں کے یحبہ نے اپنی آتما کے دوارہ پوروکال کے بھوش وقتوں سے کہلا بھی جاتا گوھر کریں یحبہ کا کلام یہاں صاف طور پر کہتا ہے کہ ان کی سکلیسیاں نے کان لگانا نہیں چاہا ہاں اچھت لگانا نہ چاہا ورن ہٹ کیا اور اپنے کانوں کو بھی بند کیا اپنی آنکھوں کو بھی مون دلیا اور اپنے ہردے کو پتھر بنا لیا کہ کلام ان کے اوپر نہ لکھا جائے وہ یحبہ اپنے وچن کے وچن کو اپنے آگیاں کو ان کے ہردے کے اوپر نہ لکھ سکے انہوں نے اپنے ہردے کو اس لیے پتھر بنا لیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پری عزیزو آج کی کلیسیاں فیشنوں میں مست ہے وہ فیشن کرنے میں اتنی بیزی ہو چکی ہے آج کی کلیسیاں اوپ گناہ میں اتنی بیزی ہو چکی ہے کہ وہ کلام کی باتوں کو ایکسپٹ کرنا ہی نہیں چاہتی کلام کو سننا ہی نہیں چاہتی اور آج بندن پرکار کے فیشن اس دنیا کے اندر آ چکے ہیں بالوں کے فیشن آ گئے ہیں کپڑوں کے فیشن آ گئے ہیں شریر کو دکھانے کے فیشن آ گئے ہیں اور بندن پرکار کے فیشن آج آ چکے ہیں اور آج کی جو کلیسیا ہے آج کا جو چرچ ہے چرچ کے جو لوگ ہیں ان فیشنوں میں اتنی زیادہ بیزی ہو گئے کہ انہیں پرمیشور کے کلام کو سننے کے لیے اب ان کے پاس ٹائم نہیں رہا اور جب وہ کلام سنتے ہیں تو ان کے کام پرکٹ ہو جاتے ہیں جو برائی کے ہیں اس لیے اب وہ کلام کی باتوں کو سننا ہی نہیں چاہتے اس لیے انہوں نے بہت سارے ایسے اپدیشک بٹوڑ لیے ہیں جو ان کی کانوں کی کھجلی کے انسار ان کو کلام سنا سکے جو ان کے برے کام کرنے پر بھی ان کو کہے کہ خدا تمہیں آشش دے گا خدا تمہیں بڑھائے گا اور تم بڑھتے ہی جاؤگے اور ایسے ایسے اپدیشک ایسے ایسے بوش وقتہ انہوں نے بٹوڑ لیے ہیں پر کلام کھیتا ہے انت کی دنوں میں ایسا ہی ہوگا لوگ پتھر ہردے بن جائیں گے پر میں ان پتھر دلوالے لوگوں سے کھنا چاہتا ہوں آپ کے اوپر یہ حبہ کا بڑا خرود ہے آج موقع ہے آج سمیں ہے آپ بدل جائیں کہیں آپ انت کے دنوں میں پچھتائیں نہیں کیونکہ یہ نرک کی جو آگ ہے پری عزیزو وہ کبھی بجتی نہیں ہے وہاں کا کیڑا کبھی نہیں مرتا آج یدی آج آپ کی انگلی جل جائے یا کسی جسم کے کسی بھی انگ میں تھوڑا سا جل جاتا ہے تو کتنا ہی زیادہ پین ہوتا ہے تھوڑا علم کلپ نہ کر دیکھیں تھوڑا ایمیجن کریں کہ جب پوری باڑی آگ کے اندر ہوگی جب پورا شریر آگ کے اندر ہوگا آتما پران آگ کے اندر ہوں گے اس سمیں کس پرکار کا پیڑا ہوگا کس پرکار کا درد ہوگا آج جناسی سوئی چھپ جاتی ہے تو بہت درد ہوتا ہے کوئی کانٹا چھپتا ہے تو بہت درد ہوتا ہے لیکن تھوڑا ایمیجن کریں تھوڑا کلپ نہ کریں جب نرک کے کیڑے ہیں اوہ آپ کے شریر کے آرپار ہو رہے ہوں گے وہاں پر بھالوں سے آپ کو بیدہ جائے گا آپ کو تڑپایا جائے گا تو اس سمیں آپ کی پیڑا کا جو ورنہ نہیں کیا جا سکتا اتنی احس سہنی ہے پیڑا ہوگی پریعزیزو تو کیوں نہ آج ہم کلام کو سن کر اس کا آدھر کریں کیوں نہ آج ہم من فرا کر یہہبہ کے آگے پشاہ تاب کریں پریعزیزو یا شیطان کے بہت بڑے چال ہیں بہت بڑے اس کے ہتھیار ہیں کہ آج وہ وشواشیوں کو فیشنوں میں بیزی کرنا چاہتا ہے کیونکہ نو کے دنوں میں بھی ایسا ہی ہوا ان اگیاکاری لوگوں نے اوہ وہ فیشنوں میں اتنے مست تھے اپنے گھروں کو سجانے میں اتنے مست تھے پیڑ لگانے میں مست تھے کھانے پینے میں مست تھے اور وہ اتنے بیزی ہو گئے تھے کہ انہوں نے نو کے کلام کو نہیں سنا جو کلام یہہبہ نے نو کے دورہ کہلا بھیجا تھا ان کو انہوں نے نہیں سنا ان کو رزک کر دیا اور اچانک ہی جل پڑھ لو آ گیا اور ان سب کو بہا کر لے گیا پریعزیزو ایک بھیانک رات آنے والی ہے جس کے اندر آگ کی برسات ہوگی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا سب کچھ برباد ہو جائے گا لیکن میں آپ کو کھانا چھاتا ہوں اس بھیانک رات کے آنے سے پہلے آپ توبہ کریں آپ من فرائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے شکار ہو جائیں آج جب آپ کلام سنتے ہیں اپنے ہردے کو پتھر نہ بنائیں پریعزیزو دوست تو چھاتا ہے کہ ہم اپنے ہردے کو پتھر بنا کر پرمیشور کے کلام کو نہ سنیں آج شرچ کے اندر ہوتا ہے جب پاسوان پر چار کرتا ہے تو کلیسیہ کہتی ہے یہ کیسا پاسوان ہے یہ تو ہمیں ہی بولتا رہتا ہے یہ ہم پر ہی وچن دے کر مارتا ہے اور اس کی تو باتیں ہمیں ایسی چوبتی ہیں یہ ہماری طریقے سے بات نہیں کرتا اور وہ اس کلیسیہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ان پاسوانوں کے اوپر بھی بھلا برا دوش لگاتے ہیں آج خدا کا کلام ان سے بات کرنا چاہتا ہے آج یہہبہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے اپنے کاموں سے من فرائیں کیونکہ یہہبہ کا بھیانک رود آپ کے اوپر ہے یہ ہماری دھیرز دھرے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کو من فرائب کا افسر دیتا ہے پری عزیزو اس کے اس دھیرز کا آپ فائدہ نہ اٹھائے نہیں تو ایک دن بہت بری طرح آپ کو پچھتانا پڑے گا پری عزیزو لکھا ہے انہوں نے اپنے ہردے کو پتھر بنا لیا اور آج یہی ہو رہا ہے لوگ اپنے کاموں سے من نہیں فرانا چاہتے آج وہ بین بین پرکار کے فیشنوں میں اتنے بیزی ہو چکے ہیں ان کے پاس بلکل بھی سمیں نہیں ہے کلام کو سننے کا آج وہ وٹسپ کے اوپر فیس بوک کے اوپر اتنے بیزی ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس بلکل سمیں نہیں ہے کہ وہ پراتھ نہ کریں وہ پرمیشن کے بچنوں کو پڑھیں پرمیشن کے کلام کو سنیں آج کے جوان آج کے لوگ اتنے زیادہ ناٹکوں میں فلموں میں اوہ بین بین پرکار کے ایسے منورنجن میں اتنے بیزی ہو چکے ہیں گومنے فرنے میں بیزی ہو چکے ہیں اور بین بین پرکار کے وستروں میں اتنے بیزی ہو چکے ہیں کہ ان کے پاس سمیں نہیں ہے اوہ وہ سمیں نہیں ہے ان کے پاس اور انہوں نے اپنے آپ کو انچی جو میں اتنا بیزی بنا لیا ہے کہ آج وہ خدا کے کلام سے بیمک ہو چکے ہیں پتھر دل بن چکے ہیں اور جب کلام ان کے پاس آتا ہے اس کو وہ ریزیکٹ کر دیتے ہیں اس کو وہ ڈینائے کر دیتے ہیں اور تب ہی یحبہ کا بڑا کرود آخری لائن میں لکھا ہے اس کارن سناؤں کے یحبہ کی اور سے ان پر بڑا کرود بڑھکا ہے آپ کے اوپر پرمشور کا کرود ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ کرود میں بھی دھیرز دھرے ہوئے ہیں ہمارے پاس سمیں ہے ہم پرشا تاپ کریں پری عزیزو اور آج ہی یحبہ کو کہیں یحبہ اجبہ میں اپنے سارے مند سے پرشا تاپ کرتا ہوں میرے اندر سے اس پتھر کے ہردے کو نکال کر مجھے مانس کا ہردے دے اور تاکہ میں تیرے آگیاوں کے اوپر تیرے حکموں کے اوپر چل سکو اور آج کے جو بہت سارے جھوٹے اپدیشک ہیں وہ کہتے ہیں آپ انگرے کے عدین ہیں آپ دیا کے عدین ہیں آپ کو پرمشور کی آگیاوں کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے آپ گناہ کریں آپ آپ میں جیون بٹائیں کیونکہ آپ انگرے کے عدین ہیں اور تب آپ سورگ چلے جائیں گے ایسے جھوٹے سب سیف کو سے پرچار کو سے میں کلیسیہ کو کہنا چاہتا ہوں آپ جاگ رکھ ہو جائیں آپ صاف دھان ہو جائیں کیونکہ وہ آپ بھی نرک میں جائیں گے اور آپ کو بھی نرک میں لے جائیں گے کیونکہ یحبہ نے اپنے نام سے زیادہ اپنے کلام کو اپنی آگیاوں کو محتو دیا ہے پری عزیزو جیدی آپ یحبہ کی آگیا کا اُلنگن کریں گے وچن کہتا آپ شرابت ہو جائیں گے شراب آپ کے جیون بھر آپ کا پیچھا کرتے رہیں گے کرج مہماری بن بن پرکار کی جو برائیاں ہیں بن بن پرکار کی جو تاڑنائیں ہیں اور سنکٹ ہیں اور کلیش ہے وہ آپ کے چیون بھر آپ کے ساتھ بنے رہیں گے یعنی آپ وچن کی ان آگیا کاری کریں گے میں آپ کو صاف دھان کرنا چاہتا ہوں آپ خود بائبل کو پڑھیں اس کے اندر کیا لکھا ہے یشو مسیح نے کہا میری بھیڑے میرا شبد سنتی ہیں وہ میرے پیچھے چلتی ہیں سنیں آج کی کلیسیا میں کیا ہو رہا ہے یعنی آپ بارہ دن ارتالیس وچن یشو مسیح نے کہا جو مجھے تجھ جانتا ہے اور میری براتے گرہن نہیں کرتا اس کو دوشی کھرانے والا تو ایک ہے ارتھا جو وچن میں نے کہا ہے وہی اگلے دنوں میں اس نیائے کے دن میں انہیں دوشی کھرائے گا سنیں آج جس وچن کا ہم انادر کرتے ہیں جس وچن کو ہم کہتے ہیں کہ پاسٹر یہ وچن تو ہمیں فیک کے مارتا ہے اور یہ وچن ہمیں چوبنے کے لئے بولتا ہے اور یہ ہمارے اوپر ہی بات بول رہا ہے ان وچنوں کو ایسا ہم بول کر انہادر کرتے ہیں ایک دن یہ وچن ہی ہمیں دوشی کھرائے گا جب کلام مقدس کا پرچار ہو رہا تھا تم نے اپنے کانوں کو بند کیا اپنی آنکھوں کو بند کیا اپنے ہردے کو پتھر سا بنا لیا تاکہ او کلام تم سننا سکو اور جیون کے کرتا یشوہ مشیاء کو تم نے اپنے ہردے روپی سیہاسن سے نکال دیا پری ازیزو یادی آج اس کو اپنے ہردے سے نکالا ہوا ہے تو سوچ لیجئے ایک بھائیانک ڈنڈ کے آپ بھاگی بنتے جا رہے ہیں اور کب تک آپ آنکھ موند کر چلتے رہیں گے آپ چاہے جتنا آنکھ موند لیجئے آپ نے وش پیا ہے تو آپ ضرور مریں گے پری ازیزو آپ جتنا بھی گناہ کو دھارمکتہ سمجھ کر اور اس کو یہ سمجھ کر کہ اس گناہ کو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس بھبیچار کو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا اس پاپ کو کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ تو چھوٹی موٹی بات ہے ہم توبہ کر لیں گے پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پاپ کی مزدوری تو موت ہے چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو پاپ کی مزدوری تو بلکل ہی موت ہے بائبل ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے اس بات کی شکشہ دیتی ہے پری عزیزو گوھر کریں یہ حبہ کیا کہتا ہے یہ ارمیہ دس ادھا ہے ایک سے دو وچن سناؤں کا یہ حبہ یوں کہتا ہے ہے اسرائیل کے گھرانے جو وچن یہ حبہ تم سے کہتا ہے اسے سنو انجاتیوں کی چال مت سیکھو نہ ان کی نائے اکاش کے چنوں سے بسمت ہو اس لئے کہ انجاتی کے لوگ ان سے بسمت ہوتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پری عزیزو آج کی کلیسیا نے کام اپنے رکھے ہیں وہ اپنے پرانے ریتی ریواجوں کو کرتے ہیں اپنے پرانے کاموں کو کرتے ہیں اور نام تو یہ حبہ کا لیتے ہیں نام تو یہ شموسی کا لیتے ہیں دعا کراتے ہیں لیکن کام ان کے اپنے ریتی ریواجوں کی انسار ہے پری یہ حبہ کہتا ہے تو میری آگیاوں کو مانو میری ویدیوں کو مانو میرے دیئے ہوئے کاموں کو کرو ادھارن کے لئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی جنم دن ہو کوئی بھی شادی ہو یا کوئی بھی ایسی پائٹی ہو یا کوئی بھی ایسا خوشی کا محصب ہوتا ہے ان کے اپنے ریتی رواز ہے ان کے اپنے ہی کلچر ہے جیسے وہ پہلے کرا کرتے تھے جب وہ مسیح سے دور تھے اور سنسار میں تھے اور جب انہوں نے مسیح کو مان لیا مسیح کو ماننے کے بعد بھی انہوں نے اپنے کاموں سے من نہیں فیرہا ہے کام پرانے والے کر رہے ہیں نام یسو کا لے رہے ہیں جیسے اس سمیں یہی ہو رہا تھا لوگ پوجہ بچڑے کی کر رہے تھے اور نام یحبہ کا لے رہے تھے اور بہت بڑا ترسکار کیا اور بہت بھیانک ڈنڈ اسرائیلیوں کے اوپر نرکمن بستیس ادھیائے کے اندر آ گیا پھیجی تو آج یہی ہوتا ہے شادیوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں برتے کے اندر دیکھتے ہیں لوگ پرانے ریتی رواز سے کیک کاٹتے ہیں جس کی تعلیم ہمیں بائبل بلکل بھی نہیں دیتی پرانے کام کر کے وہ پرمشر کو کروہ دلاتے ہیں میں آپ کو کساب دھان کرنا چاہوں گا پرمشر بدلہ نہیں ہے وہ وہی یہہبہ ہے جو پہلے تھا وہ آج کل اور یگن یگ ایک سمان بنا ہے سنیں یہہبہ لبے بیوستہ اٹھارہ دھیائے اس کے تین سے چار وچن میں کیا کہتا ہے تم مصر دیش کے کاموں کے انصار جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا اور نہ کنان دیش کے کاموں کے انصار بھی جہاں میں تمہیں لے چلتا ہوں نہ کرنا تم ان دیشوں کی ویدیوں پر نہ چلنا اور تم میرے نیموں کو ماننا میری ویدیوں کو مانتے ہوئے ان پر چلنا میں تمہارا فرمشر یہہبہ ہوں سنیں یہہبہ کیا کہتا ہے کہ جس مشر میں تم رہتے تھے جس سنسار میں آپ رہتے تھے جب آپ مسیح سے دور تھے کہتا ہے کہ جب اب تمہیں میں نے بلالیا ہے اپنے لہو کے دوارہ تمہارا مول دام چکا دیا ہے تو اب تم جو سنسار میں رہتے تھے اس کے ویدیوں کے انسار بلکل بھی مت کرنا اب جو تم کنان میں آگئے ہو تو کنانی لوگوں کے ویدیوں کے انسار ان کے ریتی روازوں کے انسار بلکل بھی مت چلنا اور تم میری آگیاوں کو ماننا میری ویدیوں کے اوپر چلنا لیکن آج کی کلیسیاں ہیں وہ تو صرف چرچ آتی ہے وہ تو نامدھاری مسیحی ہیں کام سارے ان کے پرانے ہیں ایسے لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا آپ جاگ جائیں آپ کو یادی نہیں پتا اپنے پاسچر سے پوچھئے آپ کلام مقدس سے پڑھئے کلام کی باتوں کو پڑھئے بائبل کیا اس بات کے وشہ میں بتاتی ہے بائبل برث دے کے اوپر اپنی تعلیم دیتی ہے کہ ہمیں اپنے جنم دن کو کس پرکار سے منانا ہے شادی کو کس پرکار سے منانا ہے اور بین بین پرکار کے جب خوشی کا محصف آتا ہے تو کس پرکار سے ہمیں یہہبہ کی ستوتی کرنی ہے اس کی مہمہ کرنی ہے بائبل ہر بات کے وشہ میں بتاتی ہے بائبل کے اندر بہت ساری بھیت کی باتیں چھپی ہوئی ہیں پری عزیزو آپ کسی آتمک بکی سے بات کر سکتے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن بلکل بھی جس سنسار میں آپ رہتے ہیں جس سنسار میں جس ریلیجیس میں آپ پہلے تھے اس کے انسار بلکل بھی مت کریں خدا ان کاموں سے بلکل بھی خوش نہیں ہے ان کاموں سے یہہبہ کو مہمہ نہیں ملتی سنیں یدی آپ کے کاموں کے دوارہ یہہبہ کو مہمہ نہیں ملتی تو آپ کے کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یدی میرے کلام کو سنانے سے میرے وچن کے پرچار کرنے سے میرے یہہبہ ابا کو مہمہ نہیں ملتی تو میرا پرچار کرنا ویرت ہے میں وہ برتن ہوں میں وہ یہہبہ کا پاتر ہوں جسے یہہبہ نے اپنی مہمہ کے لئے بنایا ہے اور یدی میں وہ کام نہیں کرتا جس سے میرے یہہبہ کو مہمہ ملتی ہے تو میرے کام سارے ویرت ہے پری عزیزو پھر کوئی فائدہ نہیں اس لئے میں نے یہوبا کو کہا ہے یہوبا جس کام سے آپ کو مہمہ ملتی ہے جس بات سے آپ کو مہمہ ملتی ہے بس اب مجھے وہی کرنا ہے اس لئے پری عزیزو جب آج آپ اس کلام کو سنتے ہیں اب دیکھیں آپ کے وستروں کے دورہ کیا یہوبا کو مہمہ ملتی ہے کیا آپ کے کاموں سے یہوبا کو مہمہ ملتی ہے کیا آپ کے گیٹ گانے سے یہوبا کو مہمہ مل رہی ہے کیا آپ کے جو کام آپ کر رہے ہیں بڑے سلیبریٹ کر رہے ہیں شادی کر رہے ہیں یا کچھ بھی ایسا آپ کر رہے ہیں کیا اس بات سے یہ حبہ کو مہمہ ملتی ہے اگر مہمہ ملتی ہے وچن کے نسار ہے تو آپ کریں یادی مہمہ نہیں ملتی وچن کے نسار نہیں ہے تو میں آپ کو آج سابدھان کرنا چاہتا ہوں ان کاموں سے من فرائے وہ کام نہ کریں کیونکہ وہ کام کر کے کہیں آپ کے اوپر کوئی بھیانک گنگ نہ آجائے کوئی بھیانک سزا نہ آجائے یشو مسیح نے جب اس 38 سال کے ادھرنگی کو چنگا کیا اور کہا پھر دوبارہ پاپ مت کرنا کہیں ایسا نہ ہو اس سے بھی بڑا بھیانک گنگ تجھ پر آجائے پری عزیزو ہمیں بہت سابدھان ہو کر رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کی کلیسیہ نے آج کے چرچ نے اپنے ہردے کو پتھر بنا لیا ہے کہ وہ پرمیشن کے اس پویتر کلام کو سویکار نہ کر سکے لیکن آج جب آپ اس کلام کو سنتے ہیں اپنے ہردے کو کٹھوڑ نہ کہیں پر اپنے اس پتھر دل کو نکال دیجئے اور آج یہہبہ کو کہیں ہمیں ماں سروپی ہردے دے جس پر تیری آگیاں لکھی ہیں آپ کے حکم لکھے ہیں اور آپ ہمارے ماں سروپی ہردے کہ سیحسن کے اوپر دیراج مان ہو کر یہہبہ با اپنی مہمہ لیجئے یشوہ ہمشیعاق آپ اپنی مہمہ لیجئے پبتر آتما آپ اپنی مہمہ لیجئے سنیں یشوہ مسیح اکلیسیہ کو کیا کہتا ہے پرکاشت وکیہ تین ادہ چودہ سے بیس وچن لندو کیا کہ اکلیسیہ کے دودھ کو لکھ جو آمین اور وشواش ہوگے ہیں اس کلیسیہ کے وشے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پری عزیزو اکلیسیہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بہت ہی دھنی ہے اور اس کے پاس بہت کچھ ہے کسی بات کی اس کو کمی نہیں ہے لیکن یشوہ مسیح اس کلیسیہ کے وشے میں کیا کہتا ہے کہ تُو ابھاگا ہے تُو تُجھ ہے اور کنگال ہے اور اندھا ہے اور ننگا ہے اور اس لیے میں تجھے سمتی دیتا ہوں کہ آگ میں تایا ہوا سونا مجھ سے مول لے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کی کلیسیہیں بھی ہیں جو بہت میر ہیں اوڑی مرسری اور بھن بھن پرکار کی لگزری کارے ہیں ان کے پاس بہت سارا بینک بیلنس ہے پیشنوں کے لیے بہت پیسہ ہے لیکن خدا کے کام کے لیے دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تشوانش دینے کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ اپنے اس لگزری پن میں اپنے اس دھن کے اور بھوگ بلاس میں آج اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کتنے رچ ہیں ہم کتنے ہی دھنی ہیں اور ہمارے پاس بہت کچھ ہے کسی بات کی کمی نہیں لیکن گوھر کریں وہ یشو مسیح کی نظروں میں کنگال ہے وہ یشو مسیح کی نظروں میں تچھ ہے ایسے لوگوں کو میں کہنا چاہوں گا آپ اپنی امیری کو مسیح کی مہمہ کے لیے استعمال کریں پری عزیزو اپنے اس دھن کو مسیح کی مہمہ کے لیے استعمال کریں تاکہ آپ امیر ہو جائیں کیونکہ اب تک آپ امیر نہیں ہیں کیونکہ آپ کا جو دھنی ہونا ہے وہ یحبہ کی مہمہ کا کارن نہیں ہے پر آپ کا دھن آپ کو یحبہ سے دور کر رہا ہے آپ کے اندر جو ہردے ہیں اس کو پتھر بنا لیا ہے جیسے اس لدوکیا کے کلیسیا نے کیا اپنے ہردے کو پتھر سا بنا لیا اور یشو مسیح اس ہردے سے نکل چکا ہے اس ہردے کے اندر یشو مسیح بلکل بھی نہیں ہے پری عزیزو اور یشو مسیح کہتا ہے تو تو گنگنا ہو چکا ہے تو نام دھاری مسیحی ہے اور تیرے کام بچن کے انسار نہیں ہے اسے مجھے مہمہ نہیں مل رہی اور اس کلیسیا کو یشو مسیح تارنا دیتا ہے اس کلیسیا کو یشو مسیح کہتا ہے کہ تُو اندہ ہے تُو ننگا ہے اور تُو کنگال ہے پری عزیزو آج کلیسیا بھی ان کو وہ سنسار کے فیشنوں میں اتنے مست ہو چکے ہیں اپنا ننگاپن ان کو نہیں دکھ رہا سنسار کے فیشنوں میں اتنے مست ہو گئے ہیں ان کو نہیں دکھ رہا کہ ہمارے اندر پتھر کا حردے ہے ہم خدا کے وچنوں سے بے مک ہو چکے ہیں ان کو نہیں دکھ رہا کہ ہم کس مارگ پہ چل رہے ہیں اور اس مارگ پہ چل کر ہمیں کیا ملے گا آج ان کو نہیں دکھ رہا اس لئے آج جب اس کلام کو سنتے ہیں اپنے حردے کو کٹھوڑ نہ کریں پر پری عزیزو لاٹ آئیں لاٹ آئیں بائبل تو ہمیں پہلے سے بیان کرتی ہے کہ جب یہ شمسی کا آنا ہوگا ادھرم بہت بڑھ جائے گا اور اس کی بھوشیوانی کے انصار اس سمیں ادھرم اپنے سیما پر ہے وہ اپنے چلن سیما پر ہے اور بہت ہی بڑھ گیا ہے ہم بھی پری عزیزو کہیں اس ادھرم کا شکار نہ ہو اس لئے آج کے مسیح لوگوں کو چاہیے کہ اپنے جیون کو وچن کے انصار جیئے اور اپنے آپ کو وچنوں میں لولین کر دیں تاکہ وہ ان برائیوں سے ان گناہوں سے بچ جائیں اور وہ یحوہ کا سیحاسن بنے رہیں وہ مندر بنے رہیں جس کے اندر یحوہ وراج مان رہ کر اپنی مہمہ لیتا ہے پری عزیزو پر اس کلیسیہ نے کیا کیا یشو مسیح کو اپنے ہردے روپی سیحاسن سے نکال دیا اور یشو مسیح کو دیکھو کہنا پڑا دیکھ میں تیرے دوار کے باہر کھٹ کھٹاتا ہوں تو میرا شبد سنتا ہے تو دوار کھولے گا تو میں اس کے پاس بھیتر آ کر اس کے ساتھ بھوجن کروں گا اور وہ میرے ساتھ یشو مسیح کو دروازہ کھٹ کھٹانا پڑا کیونکہ یشو مسیح اس کلیسیہ کے جیون سے باہر ہے ان کلیسیہ کے لوگوں کے ہردے روپی سیحاسن سے باہر ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ہردے کو پتھر سا بنا لیا ہے اس لئے یشو باہر ہے پری عزیزو آج جب آپ ہی اس کلام کو سنتے ہیں یہ کلام آپ کے ہردے کے باہر کھٹ کھٹا رہا ہے لیدی آپ اس کلام کو اپنے ہردے کے اندر لے لیں گے آپ کے ہردے کے اندر جو پتھر کا ہردے ہے اس کو نکال کر یہ کلام آج آپ کو مانس روپی ہردے دے گا جیسے یہ کل 36 سدیہ 26 ستائیس وچن کے اندر پرتیگیا ہے کہ میں تمہیں نیا مند دوں گا تمہارے بھیتر نئی آتما اتپن کروں گا تمہارے دے میں سے پتھر کا دل نکال لوں گا اور تم کو مانس کا ہردے دوں گا جس پر میری آگیاں لکھی ہوں گے میرے حکم لکھے ہوں گے اور میں اپنی آتما تمہارے بھیتر دے کر ایسا کروں گا کہ تم میرے ویدیو پر چلو گے میری آگیاں کو میرے نیوموں کے انسار کرو گے تو یہ آتما پائے ہوئے لوگوں کی پہچان ہے کہ ان کے اندر پتھر آتما یشوہ مشیعہ کے یحبہ اببہ وراج مان رہتے ہیں اور وہ یحبہ کی ویدیو کے اوپر چلتے ہیں یحبہ کے نیوموں کو مانتے ہیں اس کے انسار کرنے کی وہ چوکسی کرتے ہیں یہ آتما پائے ہوئے لوگوں کی پہچان ہے جن کے اندر یشو مسیح وراج مان ہے لیکن پتھر ہردے لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ فیشنوں میں مست رہتے ہیں گومنے فردنے میں مست رہتے ہیں اپنے آپ میں ہی اتنے مست ہے اور وہ اتنے بیزی ہیں کہ ان کو خدا کے کلام کے لیے پرمیشر کے لیے بلکل بھی ان کے پاس سمیں نہیں ہیں وہ بہت بیزی ہو چکے ہیں ان سنسار میں اور شیطان نے ان کو اتنا بیزی کر دیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں پا رہے کہ ہم اس سمیں کہاں جا رہے ہیں اور ہم خدا کے وچن سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے پاس بلکل بھی اس بات کو سوچنے کا آج سمیں نہیں ہے پری عزیزو گوھر کریں بائبل ہمیں ان وقتیوں کے وشہ میں بتاتی ہے جن کے اندر پتھر کا ہردے نہیں پر مانسو روپی ہردے ہے وہ لکھا یہوبہ کی ویدیوں پر چلیں گے انہیں سنسار کی باتوں سے مطلب نہیں سنسار کی فیشنوں سے مطلب نہیں سنسار کی چیزوں سے مطلب نہیں پر وہ یہوبہ کو پریم کرتے ہیں وہ یشوہ ہے مشیعہ کو پریم کرتے ہیں اس لیے وہ ہر سمیں اپنے ادنوئی یشوہ سے لپٹے رہیں گے اس کی آگیا کا پالن کریں گے اس کی ویدیوں پر چلیں گے اور اس کے انسار کرنے کی پوری چوکسی کریں گے پری عزیزو یہ آتما پائے ہوئے لوگوں کی پہجان ہے پری عزیزو میں آپ کو ساتھ دھان کرنا چاہتا ہوں اب تک ہو سکتا ہے ہم بھی فیشنوں میں رہے ہوں ہم بھی نے اپنی ہردے کو بار بار پتھور کیا ہو ہم نے بھی آج تک اپنے ہردے کو پتھر بنا کر رکھا ہو ہو سکتا ہے ہم بہت ساری پرویشن کے بچن کے پرتی اپنے آپ کو پتھر بنا لیا ہو اور ہم چاہ کر بھی اس بچن کو آج تک نہیں مانتے آئے ہو آج ہمارے پاس سمیں ہیں ہم پشتہ تاپ کریں اور اپنا جیون یشوہ مشیعہ کو دے کر اسی وقت ہم اسے کہیں کہ پربو میرے اندر سے پتھر کا ہردے نکال کر مانس کا ہردے دے میرے اندر شد آتما نئی آتما اپن کر اور میرے اندر سے پتھر کا ہردے نکال کر مانس کا ہردے دے اور اپنا آتما میرے بھیتر دے کر ایسا کر کہ میں تیری اگواہی میں چلوں کیسے کہ ہم نے پچھلے بھاگ میں سیکھا جب یہ ہوا ہمارے ہردے روپی سیاستن پر وراج مان ہے تو وہ ہمیں چلائے گا ہم اس کی ویدیوں پر چلیں گے ہم اس کے نیوموں پر چلیں گے ہم اس کی آگیا کا پھالن کریں گے پری عزیزو اور یشو مسیح کی گواہی دینے پر ہم ستھر رہیں گے کیونکہ جو سورگ میں لوگ ہم دیکھتے ہیں جب آپ پرکاشت واقعہ چودہ دیا بھارہ وچن کو پڑتے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو پرمیشور کی آگیا کا پھالن کرتے ہیں اور یشو مسیح کی گواہی کے اوپر وشواش کرتے ہیں اس کی گواہی دینے پر ستھر ہے پری عزیزو تو پری عزیزو میں وشواش کرتا ہوں آج کا کلام اپنے ہردے کے اندر یشو مسیح کو دعوت دے دیں گے آنے کی پرمیشن دے دیں گے اپنے ہردے کو آج اس کلام کے لئے کھول دیں گے ان سے یشو مسیح بھی وعدہ کرتا ہے جیسے ہم نے پچھلے بھاگ میں سکھا ہے کہ جب آج ہم یحبہ کے لئے اس کا پبیتر سیحاسن بنیں گے اپنے مانس روپی ہردے کو کے اوپر جب اس کے کلام کو لکھنے کے لئے ہم سمرپت کریں گے تو سچچ میں آئے سیحاسن پر وراج مان ہوگا اور ہمارا جیون سورگی میں ہو جائے گا سورگی ہو جائے گا پری ایزیدو اور یدی آج ہم اسے اپنے سیحاسن پر بیٹھنے کا اوہ اس کو بیٹھنے کے لئے نمترن دیں گے تو ایک دن جب ہم اس کی حضوری میں ہوں گے اس کے رچے میں ہوں گے تو پرکاشت واقعہ تین دیا اکیس وچن کے نسان میرا یحبہ بھی کہے گا تم جائے پائے ہوئے لوگ ہو اور میں تمہیں اپنے ساتھ ساتھ میرے سیحاسن پر بیٹھ کر آنند بناو اور ہم یشو مسیح کے ساتھ اس کے سیحاسن پر بیٹھ کر آنند بنائیں گے لیکن پری ایزیزو جنہوں نے آج وچن کو تجھ جانا اس کا انادر کیا اوہ اس کی حسی اڑائی اس کا مجاک کیا اس کو تھٹھوں میں لیا ایک دن وہی کلام ان کا نیائی کرے گا اس لئے پری ایزیزو اج فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے آپ اس کلام کی باتوں کو سن کر آج اپنے آپ کو دین کریں گے نمر کریں گے اور یوہبہ کے وچنوں کو آدھر دیں گے یا اس کا نیرادر کریں گے اور آپ کے پاس جیون اور موت کو چننے کا عدھکار ہے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ جیون کو چنن لیجئے اور آج پشا تاپ کر کے کہیں پرمو میرے اندر مانس کا ہردے اتھپن کر اور اپنی آگیاوں کو اپنے حکموں کو میرے ہردے روپی پٹیوں کے پر لکھ تاکہ میں تیری ودیوں کے اوپر تیرے حکموں کے اوپر چل سکوں اور آپ کبھی بھی اپنے ہردے کو پتھر کا نہ بنائیں کبھی بھی اپنے کانوں کو بہتستہ کو سننے سے اس کے حکموں کو سننے سے نہ فیرے پری عزیزو پر سچائی کو جانے اور سچائی آپ کو سوتانتر کرے گا اس کے انسار چلے تاکہ آپ یہہبہ کے رچے میں پائے جائیں تو پری عزیزو ہم نے ان پتھر کی تکتیوں کے وشے میں سیکھ لیا جس کے وشے میں یہہبہ نے موسیٰ کو کہا تھا کہ یہ جو وچا کی پٹیاں ہیں ان کو لے جا کر تو وچا کے صندوق میں رکھ اور ان پٹیوں کے بھیت کی باتوں کو ہم نے سیکھ کر بہت ساری آشیشوں کو برکتوں کو حاصل کیا ہے تو میرا یہہبہ آبا آپ کو بہت آشیش و برکت دے اور آپ یہہبہ کا جیوت سی حسن بنیں آپ اس کا پبتر مندر ہیں آپ کے اندر پتہ پتر پبتر آتما وراج مان ہو کر اپنی محمالیں میرا یہہبہ آبا آپ سب کو بہت آشیش و برکت دے جب آپ نے اس کلام کو سن کر یہہبہ کو آدھر دیا ہے یہہبہ آبا آپ سب کے ساتھ ہو آپ سب کو شبل شلوم آمین آپ سب کے ساتھ میرے یہہبہ کا فضل بنا رہے آمین شلوم